تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو جو کام شاہین اور نسیم شاہ نہ کر سکے وہ عبرار احمد نے کیا اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ سری لنکا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا سری لنکا کی جانب سے مدوشکہ نے نو گیندوں پر چار رنز بنائے کرو نردنے نے تری آلیس گیندوں پر انتیس رنز بنائے کوسل منڈس نے چودہ گیندوں پر بار رنز بنائے شاہین افریدی نے تین نسیم شاہ نے ایک اور عبرار احمد نے بھی ایک وگٹ حاصل کی دوستو جب سری لنکا کا سکور چاوہ ننس تھا اور اس کے چار کیلائے اوٹ ہو گئے تھے تو تب میتیوز اور ڈیسلوا کریس پر جمع رہے اور پاکستانی باولوروں کے سامنے ڈڑ گئے چاوہ ننس پارٹنشپ ایک سو پیچاسی پر پہنچا تب عبرار احمد نے اپنی شاندار ڈیلوری سے میتیوز کو کیش اوٹ کیا جو سرفراز نے پکڑا اور یوں عبرار نے ان دونوں کو بڑے پارٹنشپ سے روک لیا تو دوستو یہ تھی عبرار احمد کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنے ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں